بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ برسوں میں ہیلتھ کانشنس لوگوں میں ایک بڑھتا ہوا رجحان یہ رہا ہے کہ ہر کھانے کے بعد صحت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تھوڑی چہل قدمی کی جائے آج کے وی لاغ میں ہم اس بارے میں بات کریں گے اور اس روٹین کو اپنانے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اسے اپنانے میں اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کھانے کے بعد چہل قدمی کا ایک بڑا فائدہ حضم کے نظام میں بہتری ہے یعنی کھانا کھا کر بیٹھ جانا یا لیڑ جانے سے حضم کے نظام میں سستی آتی اور چہل قدمی کرنے سے یا صرف کھڑے رہنے سے بھی حضم کا نظام بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ جسمانی حرکت کا فائدہ میدے اور آنٹوں کو بھی ہوتا ہے اور کھایا ہوا کھانا نسبتاً تیزی کے ساتھ آگے منتقل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیپٹیکل سر، سینے میں جلن، آئی بیس، کبز اور بڑی آت یعنی کلون کے کینسر جیسی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے کھانے کے بعد کی چہل قدمی خون میں شکر کی سطح کو ہموار رکھنے میں بھی مفید ہے یہ خاص طور پر شگر کے مریض چاہے ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 دونوں کے لیے اہم ہے اور اس سے بلڈ شگر میں حد سے زیادہ اضافے کو روکا جا سکتا ہے اور انسولین یا شگر کی دیگر دواؤں کی مقدار یعنی ڈوز کو کم کیا جا سکتا ہے سن 2016 میں کیے گئے ایک متعلقے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ٹائپ 2 شگر کے مریضوں میں کھانے کے بعد صرف دس منٹ کی چہل قدمی سے خون میں شکر کی صدا کو اعتدال پر رکھنے میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ تیس منٹ کی ورز صبح صویرے کریں صحت مند افراد یعنی وہ افراد جو زیابتس کے مرز میں مقتلہ نہیں ہیں وہ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھا کر مستقبل میں ہونے والے کئی دائمی امراض جیسے دل کے امراض بلڈ پریشر گردوں کے مرز اور فالج وغیرہ سے بچ سکتے ہیں دن بھر میں دس دس منٹ کی کی گئی چہل قدمی خون میں الڈیل یعنی برے کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے اور خون میں ٹرائی گلیسرائٹس میں بھی نمائی کمی کرتی ہے امریکی محکمہ صحت ہر ہفتے کم از کم پانچ دن تیس منٹ کی ورزش کی سفارش کرتا ہے اور کھانے کے بعد تین دس منٹ کی ووک یا چہل قدمی سے اس سفارش پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے سے خون میں شکر کی سطح معمول پر رہتی ہے اور بلاوجہ کی بھوک سے بھی بچاتی ہے جو کہ اوور ایٹنگ کا ایک بڑا سبب ہے اور یہ میٹھا کھانے کی خواہش کو بھی کم کرتی ہے نتیجے کے طور پر وزن کم کرنے میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے کھانے کے بعد کی چہل قدمی بلڈ پریشر کے مرض پر قابو پانے میں بھی مفید پائی گئی ہے ایک مطالعے سے یہ پتا چلا ہے کہ کھانے کے بعد دس دس منٹ کی تین دفعہ کی گئی چہل قدمی سے سسٹولک بلڈ پریشر یعنی جسے ہم اوپر والا بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں اس میں اکیس پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے ویسے تو کھانے کے بعد کی چہل قدمی اکثر لوگوں میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتی لیکن کچھ لوگوں میں بدحضمی متلی یا گیس کا پرابلم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے دس سے پندرہ منٹ کے بعد چہل قدمی شروع کریں اور اہستہ قدمی یعنی آرام سے واک کریں اگر مسروفیات کی بنا پر دن میں آپ اس عمل کو انجام نہ دے سکے تو کم از کم رات کے کھانے کے بعد دس منٹ کی واک سے بھی ان فوائد میں سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتے امید ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے آپ کو اپنی صحب بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور برائے مربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال لکھیں اللہ نگے بان